بسم اللہ الرحمن الرحیم مزے کہ اتنے ڈلیشیس یہ ہے ایک طفع آپ ان کو بنائیں گے بار بار یقیناً آپ کے گھر والے آپ سے انہی کو بنانے کی فرموائش کریں گے تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مزے دار سے دہیں بلے چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر سب سے پہلے میں لیتی ہوں دو کپ بیسن کے اچھے سے چان کر میں نے لیا ہے اور یہ مئیرنگ کپ ہے اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون سڑک میچ پاوڈر کا ون ٹی سپون ایڈ کرتی ہوں اس میں اجوائن کا اور دو ٹی بل سپون بھر کے ایڈ کریں گے نمک کی کونٹی اس میں ہم زیادہ رکھیں گے کیونکہ وہ بعد میں بہت پیکے ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو پانی میں ایڈ کرتے ہیں ساتھی میں نے ایڈ کی ہے اس میں ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر اور ایک چٹکی اجوائن اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے ہم بھلے بنائیں گے اب اس میں ایڈ کرتے ہوں پانی پانی یہاں پر میں لیا ہے ایک کپ اور آپ پانی کی کونٹی دیکھ لیں جے کا کہ میں نے دو کپ بیسر میں پانی کتنا ایڈ کی ہے اس کو مکس کروں گی ایک اس کی سوفٹ سی مکھن جیسی ہم نے اس کی کونسسٹینسی رکھنی ہے اس کو بہت زیادہ تھک یا بہت زیادہ تھن نہیں رکھنا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جتنا زیادہ آپ اس کو مکس کریں گے جتنا یہ فلفی ہوگا اتنی جو بھلے ہیں وہ پھولیں گے اور فلفی بنیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مانی میں نے اس میں یوز کیا ہے ادھگ اب سے بھی کم پانی ابھی رہتا ہے اس میں اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تب تک جو ہم نے دہی ہیں اچھے سے دہی کو ہم پھینٹ لیتی ہیں دہی میں میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون چینی کے کھٹا مٹا مٹھاز دینے کے لیے اور ون ٹی سپون ایڈ کرتی ہوں اس میں نمک کے اب دہی کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ بلکل ملائی جیسا ہو جائے دہی کو گاڑا ہم نے نہیں رہنے دینا گاڑی دہی نہیں اچھی لگتی دہی بھولوں میں اس کو ہم نے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ بلکل مکھن ملائی جیسا ہو جائے اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اگر آپ کے باس نہیں ہے تو بیکنگ پاؤڈر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تین سے چارب نٹ کے لیے تاکہ اچھے سے یہ فلفی ہو جائے اوئل کو گرم ہونے میں نے پہلے رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور ٹی سپون کی مطلب سے میں اس میں چمچ کو اوپر کی طرف کر کے اس کے اندر ڈالوں گی طریقہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طرح سے آپ بنائیں گے تو ہی جو بھلے ہیں ان کی جو شیپ ہے پرفیکٹ بنیں گے نہیں تو بلکل یہ جلیبی جیسے بن جاتے ہیں جو اچھے نہیں لگتے بلکل گول مٹال سے سوفٹ سے بھلے ہیں ہمیں فرائے ہو رہے ہیں آپ نے ان کو تین سے چارب نٹ تاکلاز بھی فرائے کرنا ہے اور اگر اس کا کلر تھوڑا ڈارک بھی آ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب پانی بجائیں گے تو ان کا کلر بہت لائٹ سا ہو جائے گا کرسپی سے ہم نے ان کو کرنا ہے اسی طرح سے جتنے بھی بھلے ہیں ہم نے ان کو فرائے کر لینا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ان کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور پورا رمضان آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں بازار سے مارکٹ سے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی صاف ستر طریقے سے بزدار سے بھلے گھر پر آپ بنائیں اور بازار سے کئی گناہ بہتر ریزرٹس آپ کو وہ گھر میں بنے ہوئے بھلوں سے ملے گا تو چلیں جی سب سارے جو ہے ہم نے فرائے کر لیا ہیں اب جو ہم نے سرف کرنے ہیں اتنے ہم ایک باؤل میں ایڈ کریں گے اور ہم نے ان کو تھنڈا کر کے باؤل میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی کے تین سے چارم نٹ پانی میں بھیگئے ہوئے رہنے دیں گے اس کے بعد تاکہ یہ اچھے سے پانی کو ابزورب کر لے اس کے بعد ایک ایک بھلا اٹھائیں گے پانی کو سکوز کریں گے ایکسٹر جو پانی ہوگا وہ ہم دبا کر نچوڑ دیں گے اچھے سے اور ایک ایک کر کے سارا جو دہیں بھلے ہیں اس کے پانی ہم نچوڑ دیں گے اب جو دہیں ہم نے ملائی جیسی سوفٹ سے بنا کر پہلے سے پینٹ کے رکھی تھی اس کیوں پر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے ٹوٹنے لگ جائیں گے یہ کام ہم نے سرونگ کے تھوڑی دیر پہلے کرنا ہے تاکہ کرسپی سے مزددار سے چٹپٹے سے دہیں بھلے کا ٹیسٹ چینج نہ ہو نہ ہی دہیں پانی چھوڑے اس کے اوپر میں نے ڈالیا ہے ایملی کی چٹنی کھٹی مٹی سی اس کے ریسپے میں آپ کے ساتھ شیئر کیوئے آپ میری چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے پودینے کی چٹنی خوبصورتی کے لیے اور چھوٹے چھوٹے ٹیماتر کو میں نے کیوبز میں ان کی کٹنگ کر لیا ہے ان کو ایڈ کروں گی تو ماشاءاللہ سے لک دیکھ سکتی ہیں کہ آپ ان کی کتنی خوبصورت آرہی ہے ایک دفعہ آپ میرے کہنے پر اس طرح سے بنا کر مہمانو کا جب افتاری میں کھیلائیں گے تو ایک دفعہ وہ کھائے بغیر آپ کی سرونگ کے آپ کی پریزنٹیشن کے تعریف کریں گے اور خوشبو ہی بتا دیں گے کہ آپ کے دہیں بھلے کتنی مزے کی ہیں ریسپی پسند آئی ہے چینل کو سب سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر پسند آئی ہو تو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ میں نئی ریسپیز ٹپس اور ٹرکس لے کر آپ کی خیطت میں حاضر ہوا کروں گی تب تک اپنی بہن کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیالوں کی گئے تل دن اللہ حافظ اللہ نگے بان